دوستو سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل انگلیش بابو پر اور آج میں فیر حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری لے کر اور دوستو آج کی یہ جو سٹوری ہے یہ اکبر بیرول کی سیریز سے لی گئی ہے بہت ہی مزیدار کہانی ہے سن کر آپ کا بہت مزید آئے گا اس کے علاوہ اس سٹوری کے اندر آپ کو کئی سارے نئے ایڈوانس لیول کے ورڈ میننگ سیکھنے کو ملیں گے ان کی correct pronunciation کے بارے میں پتا چلے گا اور جو اس کا grammar کا part ہے ہم اسے بلکل detail میں cover کریں گے تو ہر اس structure کو آپ بہت ہی آسانی سے سیکھ پائیں گے اور ساتھ میں سمجھ بھی پائیں گے تو چلے دوستو آج کی اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے کہانی کا title دیکھتے ہیں کہانی کا title ہے بیر بلز reply کیا مطلب ہوا دوستو یہاں بیر بل کے بعد apostrophe s کا پریوک کیا گیا ہے اور apostrophe s کا مطلب ہوتا ہے کا کے کی جب ہم کسی بھی ویکتی کے ساتھ کچھ جوڑنا چاہتے ہیں تو apostrophe s کا پریوک کیا جاتا ہے تو کیا مطلب ہوا بیر بلز reply مطلب کہ بیر بل کا جباب تو دوستو یہ آج کی اس کہانی کا title ہے شیرشک ہے اور اب میں اسے پڑھنا شروع کرتا ہوں آپ سے request ہے آپ اسے بلکل دھیان سے سنیں وہ میری آپ سے ایک و request ہے دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا اس story کے اندر آپ کو کئی سارے نئے word meaning سیکھنے کو ملیں گے تو آپ انہیں note بھی جرور کریں تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں the persian king was in the habit of teasing akbar by sending many riddles, puzzles and questions that were impossible to answer کیا مطلب ہوا the persian king دوستو persian کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں فارس کے راجہ یا کہہ سکتے ہیں فارس کے راجہ was in the habit جو فارس کے راجہ تھے was in the habit انہیں انہیں کی عادت تھی of teasing akbar tease کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چھڑھانا کسی کو چھڑھنا تو جو فارس کے راجہ تھے ان کی عادت تھی of teasing akbar akbar کو چھڑھانے کی by sending کیسے چھڑھانے کی by sending بھیج کر many riddles, puzzles and questions مطلب کی کئی جو پہلیاں وغیرہ ہوتی تھی readles, puzzles اور جو الگ سوال ہوتے تھے that were impossible جو کی impossible ہوتے تھے مطلب کی اسمبھف تھے to answer جن کا جواب دینا اسمبھف تھا یا اسمبھف ہوتا تھا تو اس پوری لین کا کیا مطلب ہوا جو فارس کے راجہ تھے ان کی عادت تھی akbar کو چھڑھانے کی اور کس طرح سے by sending many riddles مطلب ان کو کئی طرح کی پہلیاں اور جو سوال بھیج کر that were impossible to answer جن کا جواب دے پانا بہت ہی زیادہ impossible مطلب کی اسمبھف تھا چلی آگے دیکھئے one fine morning akbar received a messenger from the persian king کیا مطلب ہوا one fine morning مطلب ایک اچھی صبح akbar receive receive کا مطلب ہوتا ہے پرابت کرنا جو akbar تھے انہوں نے پرابت کیا کہ اسے a messenger ایک سندے شواہق کو from the persian king فارس کے راجہ سے تو اس پوری لائن کا کیا مطلب ہوا کہ ایک اچھی صبح جو akbar تھے انہیں یہ جو فارس کے راجہ تھے ان کا ایک messenger جو سندے شواہق تھا وہ ملا the king demanded from akbar to a container filled with wit and intellect کیا مطلب ہوا اور دوستو یہ جو ہمارا واقع ہے یہ past indefinite کا واقع ہے اور جب ہم past indefinite میں کوئی بھی affirmative کا واقع بناتے ہیں تو وہاں پر ورف کی second form کا پری یوک کیا جاتا ہے اور demand کا مطلب ہوتا ہے مانگ کرنا اور second form demanded تو کیا مطلب ہوا the king demanded جو راجہ تھے انہوں نے مانگ کی from akbar akbar سے a container دوستو container کا مطلب ہوتا ہے کسی پرکار کا پاتر یا کوئی ویٹ کا مطلب ہوتا ہے حاجر جوابی یا چتورائی مطلب بھرا ہوا چتورائی اور بدھی معنی سے intellect مطلب بدھی معنی تو اس پوری لین کا کیا مطلب ہوا جو راجہ تھے انہوں نے akbar سے مانگ کی ایک container کی ایک ڈببے کی جو کی بھرا ہوا ہو چتورائی اور بدھی معنی دوستو بگن ٹو مطلب ہوتا ہے کرنے لگے بنانے لگے اور مطلب ہوتا ہے کسی کی مزاک وغیرہ اڑھانا کسی کی ہسی اڑھانا تو کیا مطلب ہوا درباری تھے درباری وہ مزاک اڑھانے لگے جو فارس کے راجہ تھے وہ ان کی مزاک اڑھانے لگے چلیے آگے دیکھئے ون آف دیم سی ون آف دیم کا مطلب ہوتا ہے ان میں سے ایک ون آف دیم سی ایک نے کہا اور دوستو یہ ایک نیا ورڈ ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے اپ اس نوٹ کر لیجے بہت اچھا ورڈ ہے جب بھی میں آپ کو ورڈ بتاتا ہوں تو آپ ریکویسٹ ہے آپ اس نوٹ بھی ضرور کریں تو یہ جو ورڈ ہے ورڈ یہ ایک adjective ہے جس کا مطلب ہوتا سن کی تو اس پوری لین کا مطلب ہوا one of them said اُن میں سے ایک چھوڑ بند کر دینا چاہیے to his foolish question ان کی بے کوفی والے foolish adjectives کا مطلب بے کوفی والے مطلب ان کی مرکتا پورن questions ہیں ان کے سوالوں کا جواب دینا بند کر دینا چاہیے تو اس پوری لین کا مطلب ہوا اس نے کیا کہا کہ مجھے لگتا ہے سمرات کو مطلب کی جواب دینا بند کر دینا چاہیے ان کے جو مرکتا پورن سوال ہیں ان کے جواب دینا بند کر دینا چاہیے چلیے آگے دیکھئے but Akbar was very serious about it serious کا مطلب ہوتا ہے گمبیر ہونا کیا مطلب ہوا but Akbar was very serious about it لیکن جو Akbar تھے وہ اس کھ آفرمیٹیو کا واقع ہے اور اس میں جو k ہے وہ silent ہے اور اس میں آپ کو سیف new پڑھنا ہے کیونکہ k کو پرنانس نہیں کرنا ہے تو صرف ہمیں new پڑھنا ہے تو کیا مطلب ہوا ہی new وہ جانتے تھے only بیرول was the one صرف بیرول ہی ہے one who could solve it جو اس کو سلجھا سکتے ہیں تو اس پھوری لائن کا مطلب ہوا he new way جانتے تھے only بیرول was the one مطلب صرف بیرول ہی ہے who could solve it جو اس سلجھا سکتے ہیں اور دوستو who ایک relative pronoun جس کا مطلب ہے جو آگے دیکھئے he asked بیرول اور دوستو ask کا مطلب کہنا بھی ہوتا ہے پوچھنا بھی ہوتا اور یہاں اس کا مطلب کہنا ہی ask بیرول انہوں نے بیرول سے کہا بیرول I leave this matter in your hands کیا مطلب ہوا اور leave کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا تو بیرول I leave this matter in your hands مطلب بیرول میں یہ جو ماملہ ہے وہ میں آپ کے ہاتھوں میں چھوڑتا ہوں چلی آگے دیکھئے take some time but solve it کیا مطلب take کا مطلب لینا انہوں نے کیا کہا take some time مطلب کچھ سمیے لیجئے but solve it لیکن اس کو سل جائیے تو اس پوئی لین کا مطلب take some time but solve it مطلب کچھ سمیے لیجئے لیکن اسے سل جائیے دوستو رویل کا مطلب شاہی ہوتا ہے اور گارڈنر کا مطلب مالی تو کیا مطلب بیرول then asked the royal garden to look for some pumpkin plant which is still germinating کیا مطلب ہوا جو بیرول تھے پھر انہوں نے جو شاہی مالی تھا اس کدو کے پودھوں کو which is still germinating germinate کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں انکورن ہو اس کا بڑھ مطلب جس ابھی بھی انکورت ہو رہا ہو اور اس کو یہ بھی کہا to find ڈھونڈنے کے لیے سم ارث کنٹینر اور دوستو ارثن کا مطلب مٹی کا بنا مٹی کا بنا جس کا جو مو ہو مک ہو مطلب ہو جاتا سنکیر ہو چھوٹا ہو چلی آگے دیکھئے تو دوستو یہاں تک آپ کو کہانی سمجھی آگئی ہوگی اور میں آپ دوبار سے explain کر دیتا ہوں کہ جیسا جو فارس کے راجہ تھے انہوں نے اکبر سے کہا کہ آپ ایک مطلب کچھ ایسا کنٹینر بھیجے جس کے اندر کی چتورائی بھی اور بھدی مانی بھی ہو تو جب اکبر نے کوئی سندیش پرابط ہوا تو چاہتے تھے کہ جواب دیا جا جا ہے بیرول کو سوپا اور جو بیرول تھے مالی کو کہا ایک ایسا قدو کا پودہ ڈھونڈے جو ابھی بھی بڑھ رہا ہو جس کا انکور ہو رہا اور ساتھ میں کوئی اس طرح کا وہ بھی دیکھیں مطلب کی ارثن کنٹینر مٹی کا بنا برطن جس کا مو چھوٹا ہو چلی اب آگے دیکھتے آگے کیا ہوتا ہوتا the next day مطلب اگلے دن the gardener took بیرول جو gardener تھا مالی تھا took بیرول وہ بیرول کو لے گیا to a place جہاں pumpkin plants were germinating جہاں پر جو pumpkin کے plants مطلب جو قدو کے پودے تھے ور جرم مطلب وہ اگر رہے تھے اور ان کو دیا پوزیشن دا ارثن پوٹس اوور دا سمال جرمی نیٹی پمکنز کیا مطلب ہوا بیرول وید گریٹ کے مطلب انہوں نے بہت اچھے دھیان سے اچھ طرح پوزیشن کر دیئے دا ارثن پوٹس ان میٹی گھڑوں کو اوور دا سمال چھوٹے اور جرمی نیٹی بڑھتے ہوئے پمکنز پر کدھوں پر رکھ دیا آفٹر ای فیو ڈیز کچھ دنوں کے باد ہی وید ای ارثن پوٹ مطلب مٹی کے پوٹ کو لے کر جو کھا ہوا تھا ایک کپڑے مطلب ایک کپڑے کے ٹکڑے سے کھوڑ تھا دھکا ہوا تھا ہی اڈریس اکبر اڈریس کا مطلب ہوتا ہے سمبودیت کرنا اور یہ سیکنڈ فوم ہے ہی اڈریس اکبر انہوں نے اکبر کو سمبودیت کیا اور کہا جہاں پنا یہ کنٹینر ہے مطلب یہ پاتر ہے یا دبا ہے جو بھرا ہوا ہے چطورائی اور بدھی معنی سے میں نے اس کی بہت اچھی دیکھ بھال کی ہے ask the messenger مطلب کی سندیش وحا کو کہنا not to remove the covering مطلب اس کی جو covering ہے مطلب جو اس کا cover ہے اس کو نہ ہٹائے remove مطلب ہٹانا تو کیا کہا کی اس کو messenger کو کہ دینا سندیش وحا کی not to remove the covering مطلب جو اس کا آورن جو ساری جو چتورائی ہے اور جو بھدی مانی ہے وہ چلی جائے گی escape کا مطلب ہوتا ہے چلی جانا چلی جائے گی آگے دیکھئے the messenger returned with the pot اور یہ messenger تھا سندیش وحا returned وہ lot گیا with the pot اس pot کے ساتھ keeping in mind اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے the instructions instructions کا مطلب نردیش مطلب ان نردیشوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے given by بیرول جو بیرول کے دوارہ دیئے گئے تو اس پوری لین کا کیا مطلب ہوا جو یہ messenger تھا سندیش وحا گیا و keeping in mind instructions ان مطلب کی اپنے دماغ میں keeping in mind جو نردیش تھے جو بیرول کے دوارہ دیئے گئے تھے ان نردیش کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے وہ واپس لوٹ گیا چلیے آگے دیکھئے اکبر then asked بیرول پھر اکبر نے بیرول سے پوچھا now tell me بیرول مجھے بتاؤ بیرول how did you manage to do روپ میں اس کے پاس سبجیک بیرول کی فرس ہوں تو کیا مطلب ہوا اس کا now tell me بیرول بیرول مجھے بتاؤ how did you manage to do this impossible task مطلب آپ اس اسمبھف کام کو کیسے کیا بیرول then asked the gardener پھر بیرول نے مالی کو کہا to bring لانے کو another pot دوسرے pot جو دھکا ہوا تھا with cloth کپڑے سے چلی آگے دیکھئے the gardener returned with the pot جو gardener تھا مالی تھا وہ لٹا with the pot اس پوٹ کے ساتھ اس گملے کے ساتھ and gave it to اکبر اور اس پاتر کو دے دیا اکبر very carefully removed the cloth اور جو اکبر تھے انہوں نے بہت carefully دھیان سے removed the cloth کپڑے کو ہٹایا and started laughing very heartily اور بہت زور زور سے بہت ہی اچھے سے بہت ہسنے لگے مطلب دل کھول کر ہسنے لگے بٹ لیکن بیرول it's only a pumpkin بیرول یہ صرف ایک pumpkin مطلب یہ صرف ایک قدو ہے it's so funny مطلب یہ بہت ہسنے بات ہے i am trying to imagine کلپنا کرنے کی the persian king's face مطلب فارس کے راجہ کے چہرے کو imagine کرنے کی کوشش کر رہا ہوں after opening کھولنے کے بعد the container container کو کھولنے کے بعد the whole code begin to laugh اور یہ جو پورا دربار تھا وہ ہسنے لگا at this اس پر and praised biorval action اور انہوں نے جو biorval کا کام تھا اس کی سرحانہ کی پریز کا مطلب ہوتا ہے سرحانہ کرنا اور یہ second form پریز biorval section اور جو تو اس پوری لائن کا مطلب ہوا پھر جو پورا دربار تھا وہ ہسنے لگا اس بات پر and praise biorval action اور انہوں نے جو biorval کا کام تھا اس کو انہوں نے سرحانہ کی تو دوستو یہ ایک بہت چھوٹی سی کہانی تھی اور بہت مزیدار کہانی تھی اور میں امید کرتا ہوں کہانی آپ اچھے لگی ہوگی اور آپ کو میرا پڑھانے کا پریہ بھی اچھا لگا ہو تو آپ سے request ویڈیو کو جرور like کریں شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دوستو اگر آپ نے کوئی نیا word سیکھا ہو تو کمنٹ کے ماد ہم سے اس word کو جرور بتائیں سننے کے لئے thank you so much have a nice day and bye